سمندر خالق کائنات کا ایک عظیمت یا ہے جس سے انسانوں کو بے شمار فائدے حاصل ہو رہے ہیں سمندر کے اندر کی مخلوقات ہوں یا سمندر کی تہمیں چھپے خدرتی وسائل کے خزانے ہوں یا سمندر کی سطح پہ چلنے والے جہازوں سے تجارت سب انسانوں کی ترقی اور خوشحالی کا بہترین ذریعہ ہیں لیکن افسوس خدرت کا یہ عظیمت یا اب انسانوں کے ہاتھوں آلودگی کی وجہ سے تباہی سے دو چار ہو رہا ہے اس آلودگی کی وجہات سمندر میں چلنے والے جہاز اور کشتیوں کی طرف سے پھیکے جانے والے مزیر سہت کیمیکلز اور کورا کرکٹ ہے اس کی علاوہ ساحلوں پہ پھیلائی جانے والی گندگی بھی ساحلوں پہ موجود سمندری حیات کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں ماہرین ماہولیات کے مطابق ساحلوں پہ پھیلی ہوئی گندگی سب سے زیادہ سمندروں کو آلودہ کرنے کا باعث بن رہی ہیں لوگ ساحل پہ سہرو تفریق کیلئے جاتے ہیں لیکن اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے عام طور پہ پراسٹک کے بیک، سگریٹ کے بسٹ، کھانے کے ڈبے اور ریپرز، بشروبات کی بوتلیں، ڈھککن، پلاسٹک کے کپ، و دیگر اشیاء کھانے پینے کے بعد ساحل پہ کھلے عام پھینک دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ساحلی علاقوں پہ بسنے والی آبادیاں اور فیکٹریاں وغیرہ آلودہ پانی بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے سمندری پانی میں ڈال دیا جاتا ہے جسی سمندری پانی آلودہ ہوتا ہے ساحلی سمندر کا آلودہ پانی جہاں سمندری حیات کو نقصان پہنچاتا ہے وہیں سمندر میں تیراکی کرنے والوں کو بیمار کرنے کا باعث بھی بن رہا ہے ساحل سمندر کے آلودہ پانی سے منسلک بیماریوں میں فلو، جلد پیدانے، سانس کے انفیکشن، ہیپرٹائٹس وغیرہ بھی شامل ہیں ان بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے جہاں سہت کا نقصان ہو رہا ہے وہیں لوگوں کو مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے آلودہ پانی کی وجہ سے سمندری حیات بھی متاثر ہو رہی ہیں زہریلے کیمیکلز کی وجہ سے ایک طرف ساحل سمندر پہ کئی مفید پودے ختم ہو جاتے ہیں وہیں سمندری جانور بھی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں اور ان کی نسلیں مادوم ہوتی جاتی ہیں مثلاً کچھوے، مچھلیاں، پرندے وغیرہ سب اپنی حیات کے سلسلے کو برخرار نہیں رکھ پاتے سمندری پانی کی آلودگی کے نتیجے میں انسانی سہت کو بھی سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مثلاً آلودہ پانی کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر سمندری حیات جو کہ غزہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ مزیر سہت اجزاء کو انسانوں میں منتخل کرنے کا بھی سبب بن رہے ہیں جس سے ترہ ترہ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں سمندروں کو آلودگی سے محفوظ کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ساحلی آبادیوں کے آلودہ پانی کو سمندر میں براہ راس ڈالنے کے بجائے اپنے ٹریٹمنٹ کے بعد سمندر میں جانے دیں ساحلوں کو استعمال کرتے وقت کورا کرکٹ کو ساحلوں پہ مت پھینکیں بلکہ اسے مناسب طریقے سے کورا دان میں ڈالیں جہازوں اور کشتیوں کے استعمال کے وقت کسی بھی قسم کا آلودہ کورا سمندر میں ہرگز نہ پھینکیں اپنے ساحلوں کو صاف سترہ رکھنے کے اقدامات کریں یہ عوام اور انتظامیہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے انتظامیہ کی طرف سے سکھ خوانین بنائے جائیں اور ساحل کو استعمال کرنے کے حوالے سے ضروری ہدایات لوگوں تک پہنچائی جائیں کلاورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے ایکشن لیا جائے ساحلوں کی صفائی کا شعور بیدار کیا جائے عوامی سطح پہ مختلف خسم کی مہم چلائی جائیں اور اسے متعارف کرایا جائے اور ساحل کی صفائی کا باخاہدہ شیڈیول بنایا جائے جس میں ہر طبقے کے افراد کو شامل ہونے کی ترقیب بھی دی جائے خاص طور پہ بچوں کو اس کی تعلیم اور تربیت دینے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ بچپنی سے سیکھ سکیں کہ ساحلوں کو صاف سترہ رکھنا کس قدر ضروری ہے اور کس قدر اہم ہے کوک اپ ہیلپنگ ہوم چینل پر آپ سب کے لیے ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیو آتی رہیں گی یہ اس چینل کا مقصد بھی ہے اور مشن بھی چینل کے ساتھ جڑے رہیے اپنے دوستوں اور رشداروں کو ضرور شیئر کیجئے سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اسی کے ساتھ اجازت دیں خدا حافظ